جائیں دوستو دوستو آج سپریم کورٹ کا ریزرویشن کے معاملے میں اور خاص کر ای و ایس سیشن میں ریزرویشن کے معاملے میں بہت زبردست لیول پر اپنا ایک ڈیسیزن دیا ہے اس ڈیسیزن کے اوپر انیلیسس بہت سارا ہے اور جسے کہتے ہیں اچھے لیول پر انیلیسس سب ہی نے کر رکھا ہے بہت تعریف کے قابل کرنا ہے لیکن میرا اپنا ایک الگ ڈائیوینشن ہے تو میں اس کو کافی دنوں کے بعد بیس تو یوٹیوب پہ آیا ہوں تو میرا اپنا ایک الگ ڈائیوینشن ہے میں اس ڈائیوینشن کو آپ کے ساتھ سجا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بات کہ بھائی ریزرویشن اصلیت میں ہے کیا اسے سمجھ لیجئے ریزرویشن یعنی جسے ہم نارمل لینگویج میں آرکشن کہہ رہے ہیں اس کی خاص بات یہاں پر یہ ہے کی آرکشن واسطوں میں ہماری سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے دیا گیا جس میں ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ صدیوں سے وہ صدیوں سے دبا کچھلا تھا پچھڑا تھا اصلیت میں ایکانومک ریسورسز کسی بھی سوسائیٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور اس پرٹیکلر سیکشن کے پاس ایکانومک ریسورسز نہیں تھے جسے ہم یہ کہہ رہی ہیں ایسی اینڈ ایسٹی کٹیگری کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا کہ کچھ کاسٹ ایسی ہیں جس کے پاس کسی بھی طریقے کا کوئی نا کے برابر ایکانومک ریسورسز ہے ایڈوکیشن بھی نہیں ہے دوسری طرف شیڈیول ٹرائبز ہیں یعنی کچھ ایسا سیکشن جو کہ اب سامانے جنبانت سے سامانے سوسائیٹی سے نورول سوسائیٹی سے ککھ کے رہ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اصلیت میں جو سوسائیٹی ہے ان کے اندر ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر بھی ہمیشہ کسٹناک لگتا تھا کہ انہیں برابری کا درزہ نہیں تھا ان کی ریسپیکٹ نہیں تھی ریپیٹیشن مطلب ریسپیکٹ ان کی مطلب مطلب نہیں تھی اب ایسی سیچویشن کے اندر ریزرویشن کا پرویزن کیا گیا اب آبویس سی بات ہے ریزرویشن کیوں ہونا چاہیے وہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ایک سیکشن آف سوسائیٹی ایسا ہے جس کے پاس لگ بھگ لگ بھگ سب ہی ریسورسز ایویلیبل ہے اور سیکشن سوسائیٹی کا دوسرا سیکشن وہ ہے جس کے پاس نا کے برابر ریسورسز ہے جیسے اس کا اگر اگزامپل ہم دیکھیں تو تمیل ناد میں ہمیں اس کا اگزامپل صاف نظر آتا ہے جہاں پر 3% اپر کاسٹ کے پاس 97% گوربین جابز اور 95% کے قریب ایکانومک ریسورسز موجود تھے اب ایسی سیچویشن میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ 97% پاپولیشن جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ آگے بڑھ پائے کیونکہ دیکھو یار سیدھی سی بات ہے پڑھائی لکھائی سے لے کر ہر چیز کے معاملے میں پیسہ لگتا ہے ورنہ لوگ ہینڈ تو ماؤت والی سیچویشن میں رہ جاتے ہیں اسی لیے ریسورسز دیا گیا جو ہماری سوسائیٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا لیکن اصلیت میں سب سے پہلی بات ایک تو وہ سیکشن جسے ریسورسز دیا گیا اس میں ایسی ایسٹی تھا ایسی ایسٹی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اگر ہم دیکھیں تو سوشل سٹیٹس ان کا بہت زیادہ برا تھا یعنی سمان نام کی چیز ان کے لیے سماج میں نہیں تھی دوسری طرف ان کے پاس ایکانومک ریسورسز بھی موجود نہیں تھے اور اس ریسورسز کی وجہ سے بھی اور تیسرا پارٹ ان کے پاس ایجوکیشن بھی موجود نہیں تھی ان تین گراؤنڈز پر اگر دیکھا جائے تو ریزرویشن ملا تھا پھر منڈل کمیشن آیا منڈل کمیشن کے اندر او بی سی ریزرویشن کی بات ہوئی اور او بی سی ریزرویشن کے پیچھے کا سب سے بڑا لوجک یہ دیا گیا کہ بھائی ان کے سٹیٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکانومی میں کوئی پرابلم نہیں ہے مین پرابلم اس ان کے لیے ایجوکیشنل بیک ورڈنس کی وجہ سے ہے کہ ان کے ان کا جو ایجوکیشنل لیول ہے وہ کافی زیادہ پچھڑا ہے یعنی ایجوکیشنل بیک ورڈ بیک ورڈنس اس ایجوکیشنل بیک ورڈنس کے بحاف پر ان کو آرکشن دیا گیا ان کے پاس ایکانومک ریسورسز تھے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں یادف سوسائیٹی کے پاس زمین ہے ایجوکیشن میں کچھ پچھڑا پن تھا جو کہ ریزرویشن او بی سی ریزرویشن کے معاملے میں پورا ہو گیا یہاں پر آبیس سی بات ہے اندرہ سہنی والا معاملہ آیا اندرہ سہنی کیس کے اندر صاف یہ کہا گیا کہ بھئیہ سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن آپ کسی بھی فارمیٹ میں نہیں دے سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے ورنہ دیش کے اندر سب کچھ چیزیں ریزرویشن میں بٹھ کے چلی جائیں گی اور کچھ ملنے جالنے والا ہے نہیں یہ بات میں بلکل ٹھیک تھی اب سوال یہی اٹھا کہ یار آپ نے جو ریزرویشن ہے اس میں ایک بڑا سیکشن بڑا سیکشن جو ہے وہ ایک سیکشن جو ہے ایسی ایسٹی ریزرویشن کی فارم میں دے ریا اور یہ کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت برے کنڈیشنز میں رہنے کی وجہ سے انہیں آرکشن مل رہا ہے بلکل صحیح بات ہے سپورٹ کیا گیا اس کے بعد ایجوکیشنل بیک ورڈ کے بحاف پر آرکشن دیا گیا یہ بھی سپورٹ کیا گیا لیکن جیسے ہی او بی سی ریزرویشن کی بات چل رہی تھی اسی ٹائم پر ایک نئے ویواد کو جنم ہوا وہ یہ تھا کہ او بی سی کٹیگری او بی سی کٹیگری کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پاس زمینیں ہیں ان کے پاس ایکنومک ریسورسز ہیں جیسے اگر دیکھا جائے تو ہریانہ کے اندر تو حالانکہ جاٹو کو آرکشن نہیں ہے لیکن دلی میں راجستان میں اور جہاں جہاں ریزرویشن ہے جاٹو کو وہاں اگر موٹے طور پر دیکھا جائے گا تو جاٹو کے پاس زمینیں جو کی بہت اچھی خاصی ہیں ایکنومکلی ویل فیملی ویل کنڈیشن میں ہیں ایجوکیشن کے ماملے میں تو یہاں یہی بات آئی کہ بیک ورڈنس کی بات کی جائے تو بہت سارا اپر کاسٹ بھی ایسا ہے اپر کاسٹ بھی ایسا ہے جو کی جنرل کیٹیگری میں کاؤنٹ ہے لیکن اس کی جو ایکنومک کنڈیشن ہے وہ اتنی زیادہ بری ہے کہ کچھ کہنے کی ہن اور کئی ماملوں میں اس جنرل کلاس کی ایکنومک کنڈیشن اس ایسی ایسٹی کی ایکنومک کنڈیشن کے کمو بیش اتنی ہی ہے بھلے ہی سممان ہے بھلے ہی اور کچھ ہے جیسے اگر دیکھا جائے تو ساؤٹھ انڈیا کے اندر خاص کر آندرہ پردیش میں تیلنگانہ میں کرناٹکا میں اماراشترا میں بھی جو مندر کے پجاری ہیں وہ مہینے کا دو سے تین ہزار روپیہ بھی نہیں کما پاتے کیونکہ ان کے پاس اتنے رسورسز نہیں ہیں باقی جو ہے حالات اتنے خراب ہے کہ کچھ کہنے کے حد نہیں سرکار کے پاس مجبوری یہ ہے کہ ان کو تنخواہ تک دینی پڑ رہی ہے اور بہت برے سچویشن کے اندر وہ موجود ہیں ایسی سچویشن میں اسی طریقے سے اڑیسہ کے اندر بھی دیکھے کہ انہوں نے پندیتائی کی انہوں نے دھرم شاستروں کو ہی بنائے رکھا دھرم کرم سے جڑے کرم کانڈ ہی کرے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا نتیجہ اس کا یہ رہا کہ ایکونومیکلی ان کی کنڈیشنز اتنی بری ہو گئی کہ جو ان کے ججمان ہیں یا جن کا یہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں وہ جو دانپن ان کو کر کے جاتے ہیں وہی ان کے لیے جیون یاپن ہے اس کے علاوہ یہ لوگ کہیں سے بھی کوئی بھی سپورٹ گین نہیں کر پاتے ہیں ان کو کسی طریقے کا کوئی بھی مدد نہیں مل پاتی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بہت برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں یہی سے انہی سیکشنز کو اٹھا کر اگر میرے گاؤں کے پجاری کو بھی دیکھا جائے حالانکہ اگر وہ گورنمنٹ جو یا دوسری جگہ پر لگے ہوئے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے لیکن اگر وہ پجاری کو بھی دیکھا جائے تو حالات بہت بورے ہیں میں جس محلے میں پچھلے پورا میں میں جس محلے میں پہلے رہتا تھا اگر اس کے بھی پرپندیت کی حالات دیکھے جائیں تو بہت اچھے سے حالات نہیں ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے کہ وہاں مندر میں آنے والے کچھ لوگ اس کے بچوں کی شادی کے لیے میں کچھ پیسے دے جائیں تو وہ کر جاتا ہے ورنہ حالات خراب ہیں تو ایسے میں ایکانومک کنڈیشن کو بھی کنسیڈر کیا جائے ریزرویشن پروائیڈ کرنے میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی اور شروع سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اب اویس سی بات ہے یہاں پر ایک پولیٹیکل اینگل بھی آتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ پولیٹیکل اینگل جب تک نہ آئے تب تک اس پرٹیکلر کام کی وہ پرٹیکلر کام ہوگا ہی نہیں یہ سب سے مین بات ہے پولیٹیکل اینگل کیا آیا پولیٹیکل اینگل ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کے اندر آیا جب ایسی ایسٹی کومیونٹی کے اوپر ایسی ایسٹی ایکٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پہلے ایف آئی آر ایسی ایسٹی ایکٹ میں ایف آئی آر لکھنے سے پہلے ابھی نورملی کیا ہوتا تھا پہلے کہ ایف آئی آر لکھتے ہی گرفتاری ہوگی اور پچیس ہزار روپے جو ڈیزیز پرسن ہے اس وکٹم ہے اس کو دینا پڑے گا اور اس کے بعد وہ قدمہ چلے گا چھے مینے تک پہ زمانت بھی نہیں ہوگی اور بہت سارے پرویزن تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹلیسٹ پرائیمری طور پر آپ اس معاملے کو جانچ لیں تاکہ ایسی ایسٹی کومیونٹی مطلب کے جو جھوٹے معاملے کم سے کم وہ جھوٹا معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ایسی ایسٹی کومیونٹی نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا اور 2018 کے اندر الیکشن بھی آنے والے تھے ایم پی راجستان چھتیزگڑ کے الیکشن مینلی سر پہ ناچ رہے تھے ایسی سچویشن کے اندر بی جے بی کو تگڑا جھٹکا لگا اور بہت ساری سیٹے ایسی تھی جو ووٹ کا انتر کہیں زیادہ ہوتا اگر نوٹا نہ دبایا گیا ہوتا یعنی بہت سارے لوگوں نے نوٹا دبا کے اپنا پروٹیسٹ سرکار تک بتا دیا سرکار زبردست دباؤ میں تھی اور 2019 کے اندر کسی بھی سیچویشن کے اندر انہیں اپر کاسٹ کا ووٹ چاہیے ایسی ایسٹی ایکٹ کے معاملے میں پرابلم یہی آ رہی تھی کہ ایک طرف دلت سماج کھڑا ہوا تھا جو بی جے بی کے ویرود میں جانے کی تیاری میں تھا اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے جیسے ہی سپری گورنمنٹ نے بہت تیزی کے ساتھ بل لاکے ایسی ایسٹی ایکٹ کو پرانے طور پر ہی لاغو کیا تو جنرل کٹیگری ناراض ہو گئی اس کا خامیازہ الیکشن میں بغتنا پڑا 2019 کی الیکشن بڑے خطرناک تھے اس معاملے میں جنرل کٹیگری کو سنبھال کے رکھنا بڑا چیلنجنگ کام تھا سرکار نے یہ چیلنجنگ کام کو نبھایا اور سرکار نے ایک کام کر دیا اور وہ یہ تھا کہ بھئیہ ای ڈیولیو ایس کوٹا بنا دیا ایکانومک ویکلی ویکر سیکشن جس میں جو 50% پرانا ریزرویشن ہے اس میں ہاتھ تک نہیں لگایا گیا جو 50% جنرل کٹیگری کا ریزرویشن ہے جنرل کٹیگری کی سیٹ ہیں اس میں سے 10% نکال کر ایسی جنرل اس کو نکال کر ایکانومکلی ویکر سیکشن کو رکھ دیا اچھا مزے کی بات یہ ہے یہاں پر ایکانومکلی ویکر سیکشن کونسا ہے اس چیز کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری کام تھا کہ کیا اس میں صرف اور صرف اپر کاسٹ آتے ہیں تو یہاں پر ہی کلیش ہو چکا ہے اتنا سمجھ لیجیے ایکانومکلی ویکر سیکشن کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی جنرل کٹیگری کا ہے ایکانومکلی ویکر سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کا ہر وہ انسان جو کی ایکانومکلی ویکر ہے وہ بندہ آ سکتا ہے لیکن اس کے پروویزن یہ ہیں کہ اگر کوئی ایس سی ایس ٹی ہے تو وہ اپنے ایس سی ایس ٹی کے اندر کلیم کرے گا اگر او بی سی ہے تو او بی سی میں کمفورٹیبل رہے گا اور جو باقی لوگ بچیں گے وہ ایکانومکلی ویکر سیکشن کے اندر آئیں گے یہیں پر کلیش کئی طریقے کے آگئے سب سے پہلے آرٹیکل فورٹین یعنی ایکوالٹی کا ماملہ آیا کہ بھائی یہ جو آرٹیکل فورٹین ہے اس کا اولنگن ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بات آرٹیکل فورٹین میں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے صاف کہہ دیا کہ بھائی ایکانومکلی بیک ورڈنس بھی تو ایک کلاس ہی ہے کیونکہ دیش کا بڑا حصہ جو ہے وہ گریبی ریکھا سے نیچے ہے اگر ابھی بھی دیش کا ایک بڑا حصہ گریبی ریکھا سے نیچے ہے تو وہ بھی تو اپنے آپ میں کلاس ہے اور ان کو بھی ادھیکار ہے ان کو بھی پورا ادھیکار ہے اس کیٹیگری میں آنے کا ان کو بھی ریزرویشن کا فائدہ ملے تو بات یہ کہ جو یہ شور مچایا گیا کہ آرٹیکل فورٹین کے اگینسٹ ہے تو ایسا نہیں ہے یہ سمجھ دیشے دوسرا ایک کسٹن اٹھا کہ جو ہمارے کانسٹیٹویشن میکرز تھے ان کانسٹیٹویشن میکرز نے جس طریقے سے کانسٹیٹویشن بنایا اس ٹائم پر انہوں نے ایکانومی کو پارٹ نہیں رکھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکانومی کو انہوں نے اپنا حصہ نہیں رکھا اب یہیں سے دوسرا کلیش شروع ہوتا ہے یا دوسرا ایک اوبجیکٹیو شروع ہوتا ہے دوسرا اوبجیکٹیو کیا شروع ہوتا ہے دوسرا مطلب ماملہ یہ شروع ہوتا ہے کہ کانسٹیٹویشن میکرز نے بھلے ہی نہیں رکھا لیکن ہمارا کانسٹیٹویشن ڈائینامک ہے بالکل بھی جسے کہتے ہیں رکا ہوا نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے ڈائینامک ہے سمیہ کے انوصار یہ اپنے آپ کو بدلنا جانتا ہے سمیہ کے انوصار بدلنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے دوستو کہ اصلیت میں اگر آج کے دن سسٹم جو ہے اب آج کے دن نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد جس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں بدلاؤ آئے ہیں اور جس طریقے سے پوری دنیا لگاتار بدل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں کیپٹالزم کا ڈومیننس ہے تو کیپٹالزم کے ڈومیننس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایکنومک سٹیٹس ہی سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ویلیو رکھ رہا ہے جس کے پاس ایکنومی کا مطلب پیسے کا سپورٹ نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا یہ پکی بات ہے اور سب سے بڑی بات جو جنرل کٹیگری جس میں برہمنز کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ ٹریڈیشنلی سنسکرت جیسے سبجیکٹس میں ماہر کہو یا کچھ بھی کہو انہیں پڑ رہے تھے لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے وہ بھلے ہی سنسکرت جیسے سبجیکٹ میں پڑ رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں آج کا زمانہ انگلیش کا ہے اور انگلیش کے زمانے میں وہ آٹومیٹیکلی لگاتار پچھرتے چلے گئے تو ان کو بھی ایک پروٹیکشن کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے ہاں ان کو پروٹیکشن دینے کے نام پر کسی بھی بحاف پر جو آلریڈی پچھڑی کومیونٹیز ہیں جنہیں ہم ایس سی ایس ٹی کہہ رہے ہیں ان کے کسی بھی ادھیکار کا علنگن نہیں ہونا چاہیے یہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری دس پرسنٹ میں پوری کر دی گئی ہے اب رہی بات کہ ففتی پرسنٹ ریزرویشن تو ٹھیک ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں شاید دوبارہ یاچکہ دائر کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پچاس پرسنٹ ریزرویشن کا بیریئر لگایا تھا کیا اس کی وجہ سے پرابلم کریئٹ ہوئی ہے اور دوسرا ماملہ بیسک سٹرکچر کا ہے بیسک سٹرکچر کا ماملہ اصلیت میں ایک بات سمجھئے بیسک سٹرکچر کو اگر باٹم لائن میں سمجھا جائے تو کونسٹٹیوشن ایک ڈاکیومنٹ ہے صرف کونسٹٹیوشن ایک ڈاکیومنٹ ہے تب تک جب تک کی اس کا انٹرپریٹیشن نہ کیا جائے اس کی ویاکیا نہ کی جائے اب سمجھتا جہیں پر آ رہی تھی کہ اس کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی واقعہ کیسے کرو گے ایک طرف اس کے انٹرپریٹیشن کا بحاف تھا ورڈ بائی ورڈ پڑھو اور اس کے اکورڈنگ دیکھو کہ اصلیت میں ہے کیا دوسرا یہ ہے کہ ہم سپیرٹ آف کونسٹٹیوشن پر دھیان دیں گے کہ چاہتا کیا ہے یہی بحث ہے کہ اصلیت میں مینکا گاندھی کیس میں یہاں کلیر ہو گیا کہ ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا جائے گا سپیرٹ آف دا کونسٹٹیوشن ہے اس کو دیکھا جائے گا اور یہ جو بیسک سٹرکچر ہے یہ سمبیدھان کی بھاونہ سمبیدھان کی آتما پر بات کرتی ہے یعنی سپیرٹ آف کونسٹٹیوشن پر بات کرتی ہے اب کیونکہ یہ سپیرٹ آف کونسٹٹیوشن پر بات کرتی ہے تو یہی سے سسٹم چینج ہوتا ہوا ہم لوگوں کو نظر آتا ہے یہی سے اور یہی پر سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئیہ پچاس پرسنٹ ہم نے اس دور میں لگایا تھا بیریئر ابھی آکے دیکھنا یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ بھی یہی انٹرپیٹ کرے گا کہ پچاس پرسنٹ اس بحاف پر بیریئر لگایا گیا تھا کہ پولیٹیکل ترمائل چر رہا تھا راجنیتی کے جو لوگ تھے وہ ووٹ پانے کے نام پر زبردست لیول پر اپنے اپنی طرف کھیچنے کے لیے ہر پارٹی کو ہر جگہ پہ آرکشن دینے کی بات کر رہے تھے ایسی سٹویشن میں اب یہاں پر وہ پولیٹیکل ترمائل نہیں ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہیں ہے اس لیے اس پارٹ کے اوپر اب دوبارہ جب ریکنسیڈر ہوگا تو وہ پچاس پرسنٹ کے علاوہ ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے تیسری ایک سب سے بڑی امین بات یہ ہے کہ اب اس ایکانومیکلی ویکر سیکشن نے اصلیت میں ہندوستان کے لگ بھگ جتنے بھی سیکشنز ہیں ان سب کو کور کر دیا ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دیش کی ہنڈرڈ پرسنٹ جنسنکھیا جو ہے وہ ریزرویشن کورڈ ہے اب آپ کہو گے یہ کیا بکبہ سے بلکل صحیح بات ہے اصلیت میں اسی اس ٹی کو اپنا ایک ریزرویشن ملا ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں او بی سی کٹیگری کو بھی اپنا ایک ریزرویشن ملا ہوا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ان دونوں کٹیگریز میں نہ آنے والے لوگوں کو تیسرا ایک ریزرویشن ایکانومیکلی ویکر سیکشن میں مل گیا اور اس کے بعد وہ جو ایکانومیکلی سٹرانگ ہیں ان بچوں کو وہ ریزرویشن نہیں مل رہا یہ پکی بات ہے اب اس کا دوسرا پارٹ دیکھئے اگر یہاں امیر بندے جو ہیں کل کو ان کی ایکانومک کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو سیدھی سی بات ہے وہ بھی ایکانومک ویکر سیکشن کے لیے اپنے آپ کو کلیم کر سکتے ہیں دو رائے نہیں او بی سی کا بہت سار سٹوڈنٹ یا بہت سے لوگ جن کو ایک بار آرکشن کا فائدہ مل چکا ہے یا جو بھی ہے تو اس کو ایکانومکلی ویکر سیکشن میں جوڑنے میں کوئی برائی نہیں نہیں ہیں وہ کلیم کر سکتا ہے بہت ساری ایسی جاتیاں جو ایسی ایسٹی یا او بی سی کے ریزرویشن کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں اٹھا چکی ہیں وہ ان کا ایکانومک ایجوکیشنل یا جو بھی بیک گراؤنڈ کا اوبجیکٹیو تھا وہ بہت اچھا ہو چکا ہے تو ایسی سیچویشن میں اب یہ جو کومیونٹیز ہیں یہ دوبارہ کلیم کر سکتی ہیں کہ اگر ان کو یہاں ان کی جن ریزرویشن والی کٹیگری سے نکالا جا سکتا ہے تو بھی یہ ایکانومکلی ویکر سیکشن میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کروا سکتی ہیں تو ایسی سیچویشن میں ایکانومکلی سٹرانگ جو ویل سٹیبل فیملیز ہیں وہ تو باہر ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کبر ہو گئے ایسے میں اب ہماری جو کومیونٹی ہماری جو گورنمنٹس ہیں یا پارٹیز ہیں وہ ووٹ لینے کے لیے کم سے کم ایسے سیکشنز کو بڑکا نہیں سکتی کہ بھائی تمہارے کو جاتی کے نام پر ووٹ دیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کاسٹ بیسٹ پولیٹکس جو ہے اس کو بھی ایک طریقے کی تگڑی تلانجلی ہے کہ ہر آدمی جو اس ٹائم پر ریزرڈ میں ریزرڈ کٹیگری میں نہیں ہے وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایکانومکلی ویکر سیکشن کے اندر کلیم کر کے اس کا بینفٹ اٹھا سکتے ہیں باقی تو دیکھو دنیا کہاں رنگ بدلتی ہے وہ تو وقت بتائے گا لیکن میرا اپنا جو ماننا تھا اس کے اکورڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ معاملہ کیا ہے ایک چھوٹی سی انفرمیشن دوستو آپ کو دینی تھی کہ ہمارا ہمارا بھی اس طریق کو انگلیش میڈیم کا ہسٹری اوپسنل کا بیچ ہم کمنٹس وہ ایک اوپن سیمینار کریں گے اور اکیس طریق سے بیچ شروع کر رہے ہیں ہسٹری اوپسنل کا تو جو بھی ہمارا سٹوڈنٹ ہسٹری اوپسنل کے لیے ٹرائے کرنا چاہتا ہے اس بیچ کو جوائن کر سکتا ہے ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے یا دیئے گئے نمبر پر کال کیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی دھنیواد